سلامین و ناظرین ہم آپ کو ایک ایسے ینگ ایسے بہترین نوجوان کے بارے میں بتا رہے تھے جس نے ایک تجربہ کر کے یقینا انسانیت میں ایک انقلاب برپا کرنے کی کوشش کی ہے اور اگر ہم میں سے ہر شخص چاہے تو دوسرے کو کے لیے بہتر کام کر سکتا ہے اپنے لیے بہتر کام کر سکتا ہے معاشرے کو بہتر بنا سکتا ہے اب دیکھیں یہ ینگ نوجوان ایلک جو ہے اس کا انجینئر تھا لیکن اس نے ایک ایسا ڈرون بنایا ہے جو کہ مریضوں تک پہنچ کر ان کو ہیلپ مہیا کر سکتا ہے تو اس کا ایمبلنس ڈرون اس نے بنایا اس کا ازمائشی تجربہ بہت زیادہ کامیاب رہا ہے ازمائشی نمونے کی طور پر بنائے گئے اس ایمبلنس ڈرون میں ایمسلڈیم کے اسپتالوں کے ایمرجنسی سروسز نے گہری دکچس پہ ظاہر کیا ہے جبکہ ڈچ ہارڈ فاؤنڈیشن نے بھی اس کی اس کاوش کو بے انتہا سراہا ہے ایلک کی خواہش ہے کہ اس کا تیار کردہ ڈرون ایک پلائنگ میڈیکل ٹول باکس کے طور پر کام کرے جس میں یہ صلاحیت ہو کہ وہ آگ میں گھرے ہوئے کسی شخص تک آکسیجن ماسک پہنچا سکے یا ڈائیبیٹیز کے کسی جانبلب مریض تک انسولین کا انجیکشن لے جا سکے تاہم یہ ڈرون ابھی اپنے ابتدائی مراحل میں ہے اور اس کے استعمال کے سلسلے میں قانونی تقاضی بھی پورے کرنے پڑیں گے ایلک نے امید ظاہر کی ہے کہ وہ پانچ سال کے اندر اندر پورے نیدر لینڈ میں اس قسم کے ایمرجنسی ڈرون نیٹورک قائم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے تقمینا لگایا گیا ہے کہ اس قسم کے ایک ڈرون پر انیس ہزار ڈالر لاغت آئے گی ایلک نے توقع ظاہر کی ہے کہ آئندہ پانچ سالوں میں ایمبولنس ڈرون کی مدد سے سینکڑوں ہزاروں جانیں بچائی جا سکیں گے انہوں نے کہا ہے کہ اگر ہم کسی ایمرجنسی صورتحال کی بالی جگہ پر زیادہ تیزی سے پہنچ سکیں تو ہم بہت سی جانیں محفوظ کر سکیں گے اور اس طرح بہت سے مریضوں کی صحتیابی میں بھی مدد مل سکے گی خاص طور پر اس قسم کے ایمرجنسی حالات میں جب کسی مریض کا دل کام کرنا چھوڑ رہا ہو کوئی شہر دوب رہا ہو کسی کو بہت شدید چوٹ لگی ہو یا کوئی مریض سانس کی تکلیف سے بے دم ہو رہا ہو تو ان لوگوں کی زندگی بچانے میں مدد ہو سکتی ہے ڈرون کے ذریعے اس طرح بھی ممکن ہے کہ زندگی بچانے والی ٹیکنالوجیز اب اتنی چھوٹی بنائی جا سکتی ہیں کہ ڈرون کے ساتھ کہیں بھی بھیجی جا سکیں اس وقت یورپی یونین میں صرف بیس فیصد غیر تربیت یافتہ افراد کامیابی سے مریض کے جسم کے ساتھ وہ مشین استعمال کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں جس سے دل کی جو رفتار ہے اس کو بحال کیا جا سکتا ہے لیکن اگر انہیں موقع پر ہدایت پر آہم کی جائیں تو یہ شرعہ نائنٹی پرسنٹ تک بڑھ سکتی ہے اس علاوہ آزین ڈرون سے لاؤڈ سپیکر کے ذریعے ایمرجنسی آپریٹر کی موجودگی سے بھی موقع پر سراسیمگی میں کمی واقعہ ہو سکتی ہے اس قسم کے حالات حقیقی ایمرجنسی میں استعمال کرنے سے پہلے کچھ اقدامات یقیناً کرنے پڑیں گے اگرچہ یہ ڈرون خودکار طور پر پرواز کی صلاحیت رکھتے ہیں لیکن رکاوٹوں سے محفوظ رہنے کے لئے انہیں اپنی صلاحیتیں ابھی مزید بہتر کرنی ہوں گی فی الحال ہولنڈ میں قانونی طور پر اس قسم کے ڈرونز کو خود اختیاری طور پر اورانے کی اجازت نہیں ہے لیکن توقع ہے کہ جلد ہی اس قانون سے اس حوالے سے قوانین میں ترمیل کی جائے گی لیکن کتنا یہ اس بچے کو اس جوان کو اپریشیٹ کرنا چاہے کہ اس نے انسانیت کی کتنی زبردست خدمت کرنے کی کوشش کی ہے ہم میں سے ہر شخص اگر انسانیت کی خدمت کے لئے کمر بستہ ہو جائے تو دنیا جنت بن سکتی ہے